کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں رمضان المبارک کا مقام کیا ہے؟ اسلامی تاریخ میں رمضان المبارک کے مقام کا اندازہ ان واقعات سے بخوبی لگائے جا سکتا ہے یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں تاریخ اسلامی کے بعض اہم ترین واقعات اسی رمضان المبارک میں رونما ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ یہ دراصل رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور اور تاریخی امیت کا ثبوت ہے رمضان المبارک میں نزول قرآن نہ صرف اسلامی طریقہ بلکہ انسانی طریقہ سب سے اہم واقعہ ہے اس کتاب نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی حق و باطل کا فرق واضح کر دیا باطل کو مٹا کر حق کو قائم کرنے کا طریقہ بتا دیا ایسا ضابطہ اخلاق دستور حیات عطا کیا جس کی روشنی قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو نزول قرآن کا انوان قرار دیا شہر رمضان اللہ زی انزلا فیہی القرآن اللہ تعالی نوہ انسانی پر جو التاف و انعائیات کیے ہیں ان میں سب سے بڑا کرم اور احسان قرآن حقیم ہے جسے انتائی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا گیا قرآن مجید کو اتنی قدر و منزلت اور عظمت و شرف والی رات میں نازل کیا گیا جو ہزار مہینوں سے افضل ہے انسانی طریق کے ہزار مہینوں میں بھی انسان کی بلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا جو ایک رات میں کر دیا گیا رمضان المبارک کے مہینے میں لیلت القدر کا پائے جانا مغفرتِ خداوندی اور قربِ الٰہی کے حصول کا ایسا نمونہ ایسا انمول موقع اور لازوال گڑی ہے جو صرف اسی ماہ مبارک کے حصے میں آیا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں چھپی مالک کی کائنات کی یہ نوعمتِ کبرا شبِ قدر ایک عظیم سرمایہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں جس میں طلوعِ فجر تک سلامتی ہی سلامتی اور برکت ہی برکت ہے ستارہ رمضان المبارک دو ہجری میں حق و باطل کا پہلا مارکہ غزوِ بدر پیشہ ہے جس میں حق واضح اور نمائے فتح نصیب ہوئی جسے قرآن مجید میں یومِ فتح کا آ گیا وجہ الحق وضاق الباطل کے موں بولتی تصویر ہے اسلامی طریق کا یہ سنگے مال رمضان المبارک کے عظمت و برکت کو ظاہر کرتا ہے رمضان المبارک آٹھ ہجری کو انہا فتحن لگا فتحن مبین کا نکارہ بجا فتح مکہ کی صورت میں اسلام کے روشن مستقبل کی نویز سنائی گئی جس رمضان المبارک کو محمد بن قاسم سکفی نے سندھ میں فاتحانہ داخل ہو کر اسلام کا پرچم لہرائیا اور اس طرح اس کتے کے لوگوں کو اسلام کی عظیم نعمت حاصل ہوئی یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ محمد بن قاسم کا تعلق طائف کے اس قبیل بن سکیر سے تھا جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف میں فرشتے سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے سائس رمضان المبارک کی شاب دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک پاکستان وجود میں آیا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انام تھا جو رمضان المبارک کے مقدس و محتبر مہینے میں دیا گیا تاکہ مملکت خداداد پاکستان میں قرآن کے نظام کو قائم کیا جائے ان واقعات سے اسلامی تاریخ میں رمضان المبارک کے مقام اور اہمیت کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اسلام کے روشن مستقبل کی پیش قدمی کی دعوت بھی دے رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی زیادہ زیادہ برکت نصیب فرمائے آمین